اسلام علیکم فرینز امید کرتا ہوں کہ سب دوست بائید بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں یہ ہمارے پاس انوائٹر ہے 3.6 کلو وارڈ کا کرون کمپنی کا انوائٹر ہے تو اس کی انبکسنگ کرتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ساتھ میں ملتی ہیں وہ دکھاتے ہیں اور اس کی پرائز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو ہم سسٹم لگانے جا رہے ہیں اس کے مکمل کنیکشن اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہم جو انسٹال کریں گے تاکہ آپ کا سسٹم جو بلکل بہتر ورک کرے اور لائف ٹائم جو وہ چلے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ بنے تو یہ الحمدللہ جو اس کا بکس اوپن کر لیا ہے تو اس کے اندر ایک تھیلہ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس میں یہ ایک سیڈی ہے اور اس کا ورینڈی کارڈ ہے اس کے علاوہ یہ ایک سیڈی جو اس کے پروگرام کو یعنی کہ جب اس میں کوئی مسئلہ بان جائے یا پروگرام انسٹال کرنا ہے تو اس کے مد سے آپ کار سکتے ہیں یہ اس کا بل ہے تو ایک لاکھ ترپن ہزار کا یہ ہمارا انوارٹر جو ہاروڑ سے لاہور سے ہمیں جو ہر بائے کیا ہے تو اس کے ساتھ ایک یوزر مینوال ہے یہ اس کے ڈائٹا کیبل ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ اس کی میل فی میل ساکٹ ہے جو اس کی پی وی یعنی کہ سولر والی وائر کو جو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ ایک باکس ہے جہاں سے آپ جو وہ انپورٹ آؤٹپورٹ کنیکشن واپٹا اور جو دو سو بیس والے کنیکشن لگاتے ہیں اس کے اوپر یہ باکس لگتا ہے تو اب یہ اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو کافی وزنی جو یہ انوارٹر ہے کراؤن کا عام انوارٹر میں نے دیکھا ہے تو اتنا زیادہ وزن نہیں ہوتا یہ کافی باری جو ہے وہ اس کا یعنی کہ وزن ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو جو اوپر سے شاپر ہے وہ تار لیتے ہیں اور سب سے پہلے یہ اس کی پورس ہے دو انپورٹ آؤٹپورٹ پی وی یعنی کہ جو سولر والی ہیں مائنس اور پلاس تو یہاں پہ یہ دو تو ٹو ٹوانٹی آؤٹپورٹ لائن وان اور لائن ٹو اور اس کے علاوہ اسی انپورٹ واپٹا یعنی کہ اس کے علاوہ یہ نیچے ایک اوورلوڈ لائے ہے جب ٹرپ ہو جائے تو اس کو دبائیں گے تو یہ آن ہو جائے گا پریشانی والی اس میں کوئی بات نہیں ہوتی تو یہاں پہ جو بکس آپ کو دکھایا تھا وہ اس کے کنیکٹر ہیں اور یہاں سے بیٹری کی جو وائرہ آپ لگا سکتے ہیں مائنس اور پلاس اور اس کے علاوہ آگے وہ ساکٹ جو پھر دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی پی وی کی یعنی سولر کی مائنس اور پلاس اس میں میل اور فی میل دونوں ساکٹے بنی ہیں تو جب آپ نے وائر لگانی ہے تو وہ آپ نے میل جو وہ پلاس والی سیڈ پہ اور مائنس والی سیڈ پہ فی میل لگانی ہے یہاں پہ یہ الٹ لگی ہے اس کی تو کافی پیارا انوائٹر ہے ماشاءاللہ کافی وزنی انوائٹر ہے تو اس کی پرائز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں ایک لاکھ ترپن ہزار پیا جو اب اس کی پرائز ہے جو ہم نے ہار روڈ سے خریدتا ہے کرون کمپنی کا یہ انوائٹر ہے 3.6 کلو وارڈ کا تو یہ سائیڈ پہ اس کا آن آف بٹن ہے تو ابھی اس کے جو ہے وہ کریکشن آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ اس کی جو ایک یعنی کہ جو ڈیٹا کیبل یہاں پہ لگتی ہے وہ اس کی پورٹ بنی ہے تو ابھی کنیکشن وغیرہ کرتے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہم نے کنیکشن پراپر تو نہیں کیے لیکن سسٹم کو چیک کرنے کے لیے جو اب وہ ہم نے کنیکشن کیا ہے تو یہاں پہ سولر کی جو ہمیں وولٹیج ملے ہیں دو سو اٹھتر وولڈ اس وقت سولر کے آ رہے ہیں جو بیٹری ہماری اس وقت سولر سمیت اٹھائیس وولڈ شو کر رہی ہے اس کے علاوہ دو سو تیس اوٹپوٹ ہیں یہاں پہ یہ وولٹ پروٹیکٹر پہ بھی ہمیں جو اب وہ دو سو تیس وولڈ دو سو نتیس وولڈ شو کر رہے ہیں جو ہمارا کرنٹ جو اب وہ کنزیوم ہو رہا ہے وہ زیرو پائنٹ سکھ سمپیت جو ان کے بلو وغیرہ اس وقت آنے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں ایک ڈی سی بریکر ہے اور اس میں ٹو پول بریکر ہے وولٹج میٹر ہے اور اس کی لائٹ ہے تو یہ اس میں جو ہاں ڈی پیو بکس میں ہم نے چیزیں لگائی ہیں تاکہ یہ ہمارا سسٹم جو ہاں وہ سیف رہے ڈی سی بریکر ٹو پول بریکر وولٹج پروٹیکٹر اور جو یہ دوسرا وولٹ میٹر ہے اس کے علاوہ یہ ڈی سی بریکر ہے تو یہ اس کے اندر کنیکشن ہم نے کار دی ہیں اور اس کی چیکنگ ویرا اور اس کی وائرنگ جو ہاں وہ ڈگٹ پٹی لگا کر اچھے طریقے سے کار دیں گے تاکہ اس میں جو تھوڑی سی فنشنگ اچھی آسکے تو وولٹج پروٹیکٹر آپ نے لازمی لگانا ہوتا ہے تاکہ جب بھی امپیر وغیرہ زیادہ ہو جائیں تو یہ وولٹج پروٹیکٹر اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور انوائٹر پہ آپ کا لوڈ زیادہ نہیں پڑتا ہو رہا حمدللہ حمدللہ یہ ہمارا سیٹ اپ جو اب اصلاح ہو چکا ہے اب اس کی پراپر سیٹل بھی ہم نے کار دی ہے تو یہ سوٹلی جو ہمارا اس کے وقت جو ہا وہ بے دور واپٹہ ہے یہ کہ واپٹہ کے بغیر یہ سسٹم ہمارا چاہ رہا ہے واپٹہ کا ہم نے کوئی کنیکشن کوئی چارجن واپٹہ کی اس پہ ہم نے نہیں دی اور صرف بیٹر اور سولر پہ یہ مقابل جو ہمارا سسٹم چاہ رہا ہے 3.6 کلو وائٹ میں یہ سسٹم ہمارا اس کی سیٹ اک بہرا بھی ہم نے کار دی ہے برابر ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ یہ ایرو والا بٹن ہے یہاں پہ یہ ایرو والا بٹن ہے اس کو آپ نے ہلکا سا یہ تیچ سسٹم ہے تو اس طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے اس کو تو میرے خیال میں یہ دیکھی اس طرح سے پریس کر کے رکھنا ہے اس طرح سے اس کی سیٹن کھول جے گی تو پھر اس کو ٹچ کرنا ہے یہ دون والا بٹن اس طرح سے اس کی سیٹنگ جواب آتی رہے گی تو فرسٹ سیٹنگ جواب ہم نے یہ دیکھیں کلوز کریں تھوڑا سا یہ دیکھیں س بی یو یعنی سب سے پہلے سولر یوز کریں گے اس کے بعد اگر سولر نہیں ہوگا تو بیٹری تو بیٹری کے بعد جواب ہمارا سسٹم جواب ہوں یعنی کہ یوٹیلٹی پہ ہوگا یوٹیلٹی ہم نے بلکل ہی ختم کیا ہے کوئی اس پہ یعنی کہ ہمارا کام نہیں ہے تو ابھی دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ ہم نے یوز پیرا کیس کی پیٹری کی سیٹنگ ہوتی ہے یہ دو بہت زیادہ پورٹر سیٹنگ ہوتی ہے باقی تقریبا تقریبا سیٹنگ ہے جو بلکل پراپر ہوتی ہیں اور چارجنگ کے حساب سے یا دوسرا جو سیٹنگ ہے وہ بلکل اس انوائیٹر کے مطابق ہی سیٹنگ وہ جو سفارڈ سیٹنگ ہوتی ہے اس کو کوئی چیلی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھی ہے مریاج کے ویڈیو امید کرتا ہم کہ آپ کو مکمل جو ویڈیو شروع سے لیکن ایر تک دیکھے ہوگی تو اور اس کے اسٹالیشن کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی اس میں وولٹیج پروٹیکٹر ڈی سی بریکر ڈبل ٹو پور بریکر تو اس کے علاوہ اس کا چینج اوور تو چینج اوور ہم نے جو یہ دیکھتے یہاں پہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ واپٹا گیا جہاں تک تو یہاں پہ ہم نے چینج اوور جو ہے وہ ہینڈل والا چینج اوور تیس افیر کا تو جو نیچے والا کوشن ہے اس کی بھی باہر ہم یہ نیچے لے گئے ہیں اس کے بعد یہ ڈبل کا سسٹم ہمارا یہاں پہ چاہ رہا تھا آرڈی یہ سنگل جو اپنی کے بریکر لگا ہے اس میں ہمارا سسٹم چاہ رہا تھا تو اس کی مکمل اس کو ہم نے آنکر لیا الحمدللہ اس میں فرنچ پانی والی موٹر اور دوسرا جو سسٹم ہمارا بیلکل اوکے چاہ رہا ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں الحمدللہ حمدللہ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازم جی اور اپنا بہت سارا خیر رکھیں thank you for watching اللہ حافظ